موسیقی میرے بزرگ جو بھی ہیں وہ گھبرائیں نہیں بلکل کہ بہت آسان ٹیسٹ ہے اور اگر ہم نے آگے نسل کی بات کرنی ہے جنریشن کی تو پھر یہ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ مشکل بلکل نہیں ہے لوگوں کی باتوں میں مات آئیں بہت آسان ٹیسٹ ہے اور میں پھر سے کہوں گی کہ تین سیمپلز اب تک آپ نے نہیں کرا لی ٹیسٹ کے سیمن کے تب تک ڈاکٹر سے کہیں کہ فائنل ڈائیوزیس پہ نہ جائے اور آج کل میں پاس انمیرڈ پیشنٹس بھی آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیمن انیلیسیس پہ لے کر آ لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے شادی سے پہلے کہ ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور میرے لیے یہ بڑی انکریجن سی بات ہے کہ ہماری یوٹ اتنی ایڈکیٹڈ ہو گئی ہے کہ الحمدللہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میلز میں بھی انفرٹیلیٹی کا فیکٹر ہو سکتا ہے اور بس میری ریکویسٹ ہے سب میل سے کہ اگر کوئی پرابلم نکل آئے تو گھبرانہ نہیں ہے کچھ چیزیں تو ہم میڈیسن سے ہی ٹریٹ کر لیتے ہیں آگے جا کے جو انفرٹیلیٹی ریٹریبل سپرم ریٹریبل فیکٹرز ہیں یا پسیجرس ہیں وہ بہت لیٹ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے پہلے تو ہم میڈیسن سے ہی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں سپرم موٹیلیٹی بھی انفریز ہو جاتی ہے پس سیلز ہوں تو وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں اور اگر کاؤنٹ کم ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ پھر سپرم ریٹریبل ٹیکنیکز تک جانا پڑتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے سب چیزیں اللہ کی شان ہیں کہ اب پروگریسف سائنس کے ساتھ ٹریٹیبل ہیں